ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ بڑھیاں ہوں گے گائز آج ہم کرنے والے ہیں رول آف گیم ٹیچنگ اگزام میں گیم کا کیا محتو ہے جیسے کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ گیمز جو ہوتی ہیں امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے ہماری ٹیچنگ لرننگ پرسیس کے لیے بچے جو ہیں کافی عادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو گیم سے پڑھاتے ہیں ایک ڈیفرنٹ ورائٹی لاتی ہے گیمز ہماری ٹیچنگ میں بچے بھی انٹرسٹ لے کر پڑھتے ہیں موٹیویٹ رہتے ہیں جب ہم وہ گیم سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لرننگ بائی دوئنگ سے پڑھتے ہیں کچھ کر کے سیکھتے ہیں کافی زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے گائز پیپر ون اینڈ پیپر ٹو میں سے اس میں سے کوششن آتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہوتی ہے گیم وغیرہ چلے گائز کرتے ہیں سب سے پہلی ہے میں لے کے آیا ہوں ٹین گرام ٹین گرام کیا ہوتی ہے چارٹ وغیرہ کا یوز کرتے ہیں اور شیپ وغیرہ بنا کے ایک بورڈ پر چپکا دیتی ہیں وہ ٹین گرام ہوتا ہے بچے کو شیپ وغیرہ سکھانے کے لیے جمیٹری وغیرہ سکھانے کے لیے ٹین گرام کا یوز کیا جاتا ہے جیسے میں نے جہاں پر جوپڑی وغیرہ بنائی ہے کافی زیادہ سٹرکچر وغیرہ بنائی ہے شیپس بنائی ہے جیسے ہم سکیر ٹرینگل ایسے ہم بچے کو کرا سکتے ہیں بچہ یہ ایزلی انڈرسٹینڈ کر لے گا کیچپ کر لے گا اگر ہم اس کو شیپ کو گیم کے تھوڑ پڑھیں گے بعد میں اس کو کہیں گے اس کو بناؤ اس کو بناؤ پھر وہ چارٹ وغیرہ لے کے بنائے گا اور چپکا دے گا بورڈ پر ٹھیک ہے گائز آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو سیکنڈ ہے ہمارا ڈوٹ پیپر ڈوٹ پیپر بھی ایسے جیومیٹرک کی شیپ بغیرہ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے جیسے میں ایسے ڈوٹ پیپر میں لے لوں گا ایسے میں ڈوٹ پیپر لے لوں گا ٹھیک ہے ڈوٹ پیپر کی ہیلپ سے میں بچے کو کہوں گا ان لائنوں کو جوائنڈ کرو ایسے کرو جیسے میں کہہ دوں گا ہم سکھا سکتے ہیں 3D شیپ بھی سکھا سکتے ہیں 2D شیپ بھی سکھا سکتے ہیں 2D شیپ اور 3D دونوں سکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز ایسے ہم بچے کو پڑا سکتے ہیں 10 گرام سے جیومیٹرکل شیپ بغیرہ سکھا کے ڈوٹ پیپر دونوں سے دونوں کیا ہے جیومیٹری شیپ سمیٹری ریفلیکشن کے لئے کافی یاد ہے ایمپورٹنٹ ہے انیشیل جیئر میں بچے کو گیم سے سکھانا جیوری ہوتا ہے کیونکہ اس سے وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں بچے اچھا رہتا ہے کمپریہنشن جلدی کر لیتے ہیں بچے آگے ہے یوز آف گریڈ پیپر یوز آف گریڈ پیپر یوز آف گریڈ پیپر یوز آف گریڈ پیپر ٹھیک ہے ٹوٹل والی سائیڈ نیچے لگا دی میں نے ٹھیک ہے اور بعد میں اس میں سے سیونٹی ٹو جو ہے ورڈ وہ لے لیے اور اوپر لگا دی اس کے بعد میں نے اس کو کیا ہے ڈیوائیڈ کر کے جیورو پوائنٹ آنسول لے آئے سمتھنگ جیورو پوائنٹ سیونٹو ٹھیک ہے ایسے بھی ہم بچے کو سکھا سکتے ہیں کہ کیسے ڈیسیمل کا کنسیپٹ ہوتا ہے کیسے پوائنٹ آتا ہے پوچھا جاتا ہے اگزام میں کہ ڈیسیمل کا کنسیپٹ سکھانا ہو تو کون سی گیم اچھی رہے گی کون سا پیپر ہم یوز کر سکتے ہیں گریڈ پیپر گریڈ پیپر اٹھا کے دیکھنا وہاں میں کوششن آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے ایسے ٹھیک ہے گائز آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے آگے گائز ری گروپنگ کرنا ری گروپنگ کیسے کرتے ہیں جیسے یہ دیکھئے پہلی پکچر دیکھئے اس میں کیا ہے ایک ٹینل لے لیا ہے دس بلوک کا ایک میں نے پارٹ لیا اس کو جہاں پر رکھ دیا اور ایک ون ون کے پارٹ لے لیے پہلے میرے پاس چار تھے ٹھیک ہے بعد میں میں نے سیون اور ایڈ کر دیئے ٹھیک ہے ایک ٹینل کا پارٹ تھا میرے پاس ٹھیک ہے اور ایک ون ون کے پارٹ تھے ون ون کے پہلے چار تھے میرے پاس پھر میں نے سیون اور ایڈ کر دیئے ٹوٹل جہاں پہ میرے پاس گیارہ ہو گئے ٹھیک ہے اب مجھے ایک ٹینل کا بنانا ہے ہے اب مجھے پتہ ہے یہ گیارہ ہے ایک میں چھوڑ دوں گا جیسے جہاں پہ میں نے چھوڑا ہے ایک چھوڑ کے میں دس کی گروپنگ کر کے ادھر لے آیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے ٹو ٹین ہوگے ایک ون ہو گیا اگر میں نے کاؤنٹ کرنا نہ ہو کتنے ہو گیا یہ ٹوٹل تو میں اچھے سے بتا پاؤں گا یہ ٹونٹی ہے اور یہ ون ہے ٹونٹی ون ٹوٹل ہے ایسے ری گروپنگ کر لیتے ہیں مطلب جیسے میرے پاس ٹونٹی فائی وہ میں دس دس کے دو بلوک بنا کے ٹونٹی ایک سائٹ رکھ دوں گا پانچ ایک سائٹ رکھ دوں گا ٹھیک ہے ایسے میری مطلب mathematics increase ہو جائے گی جلدی سے بتا پاؤں گا میں کتنے نمبر ہیں ٹھیک ہے ایسے بھی بچے کو پڑھا سکتے ری گروپنگ کر کے چھوٹے بچے کو مطلب specially پڑھانا چاہیے بلوک بغیرہ لے کے ان کی ری گروپنگ کرو ایڈ کرو جیسے میں نے پہلے بھی کہا توفی بغیرہ لے لو وہ بھی ری گروپنگ ہوگی نا پانچ توفی یلولی دو ریڈلی بعد میں ری گروپنگ کر دی اس کی ایسے پڑھانا اچھا رہے گا بچے کے لیے کمپنسیٹنگ کمپنسیٹنگ کیا ہوتا ہے mentally ہم کوئی mathematic problem solve کریں اس کو کمپنسیٹنگ کہتے ہیں جیسے جہاں پر دیکھئے 35-18 ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا اس پہ 2 جوڑ دیا تاکہ میری calculation easy ہو جائے mind میں کرنی ہے یہ کمپنسیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ mind میں ہی calculation کرنی ہے جیسے اس کو 18 کو 20 کر دیا 35 سے 20 کیا ہے میں نے minus کر دیا 15 آگے لیکن میں نے 2 کیا ہے اس میں جوڑے تھے تو 2 کیا ہے اس میں پھر جوڑ دوں گا اور 17 آ جائے گا جیسے میں نے mentally کوئی calculation کرنی ہے جیسے 80 plus 40 کتنے ہوتے ہیں تو 40 میں میں 20 کیا ہے اس میں جوڑ دوں گا 80 میں 100 ہوگے 100 plus 20 کیا 20 آگیا ہے میرا answer ایسے کمپنسیٹنگ مطلب mind میں study کر لیتے ہیں calculation کر لیتے ہیں جیسے جہاں پہ میں نے کیا ہے جی دیکھئے 36 plus 70 اب اس کو میں نے 40 بنا دیا ہے plus 4 کر دیا اگر اس میں 4 کر دیا تو مجھے minus بھی کرنا پڑے گا تو میں نے جہاں پہ minus کر دیا ٹھیک ہے 40 plus 13 ہوگے تو 53 ایسے میں نے آسانی سے question solve کر دیا mentally ٹھیک ہے اپنے حساب سے adjust کر لیتے ہیں i hope guys آپ کو سارے جو میں نے کرائے ہیں سارے سمجھ آ رہے ہیں اگر کوئی بھی doubt ہوا آپ کے mind میں تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں آگے کرتے ہیں augmentation augmentation جیسے example میں لے لیتا ہوں جیسے weight ہے میرا ٹھیک ہے جیسے augmentation اپنے آپ میں increase ہو رہا ہے جیسے میرا میں ہوں ٹھیک ہے میرا weight increase ہو جائے اپنے آپ اندر دیں اندر ٹھیک ہے اس کو augmentation کہتے ہیں کہ اسی quantity جیسے same quantity ہے ایسے ہی بڑھ گئی وہ ٹھیک ہے جیسے میں ہوں میرا weight بڑھا ہے کیسے بڑھا ہے اپنے آپ بڑھ گیا ٹھیک ہے internally بڑھا ہے اس کو augmentation کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے aggregation جیسے باہر سے جب weight بڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے جیسے میں نے سونا پہن لیا ٹھیک ہے سونا پہن لیا externally weight آیا باہر سے اب میرا weight بڑھا ہے externally اندروں نہیں بڑھا جو باہر سے کوئی چیز آئے وہ aggregation جو اپنے آپ میں ہی بڑھ جائے وہ augmentation ہوتی ہے ٹھیک ہے guys یہ کافی ایدھا important ہے ساتوں کے ساتھیں کئی بار پوچھی جاتے ہیں exam میں تو سمجھنا جدوری تھا آپ کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی doubt ہوا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے guys ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی